اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ یہ اہد تھا نبیین سے نبیوں کے ساتھ جب نبیوں کے ساتھ اہد ہے یعنی یہ نبی جو بھی نبی آیا اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ اہد لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جی کہ جب یہ آئیں تو تم نے ان کی اتباع کرتی جب یہ آئیں اور تمہیں کتاب اور حکمت دی جا چکی ہے لیکن اگر یہ آ جائے تو تم نے سب چھوڑ کے ان کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے جب نبیوں کو کہے تو تم کونسی چیز ہوئے پھر آگے بات ہو رہی ہے اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ کیا اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کر رہے ہو یہ اہلِ کتاب سے ایک اور سوال ہے کیا اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کر رہے ہو وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَقَرْنًا وَإِلَيْهِ يُرْجْعُونَ حالانکہ آسمان اور زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے وَلَهُ أُسْلَمَا گَرْضًا جُکَا دی ہے وَلَهُ أُسْلَمَا گَرْضًا جُکَا دی ہے مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَلَقْ جو کوئی بھی آسمانوں میں اور جو کوئی بھی زمینوں میں طَوْعًا وَقَّرْحَا خُشی سے یا لَاشَارْ حُوْقَرْ وَإِلَيْهِ يُرْجْعُونَ اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے لہٰذا قُل آپ کہہ دیجئے آمننا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وَمَا اُنزِلَ عَلَيْنَا اور جو ہمارے اوپر نازل کیا ہم اس پر ایمان لے کر آئے وَمَا اُنزِلَ عَلَى عِبْرَاہِم تو تمہیں یہ کہنا چاہیے اے ایسائیو اے یہودیو تمہیں یہ کہنا چاہیے وَمَا اُنزِلَ عَلَى عَلَى عِبْرَاہِم وَإِسْمَعِيلَ جو نازل کیا گئے ابراہیم اسمائیل اسحاق یعقوب اثبات ان کی ولادیں وَمَا اُوْتِيَ مُوسَى وَعِسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَهْدٍ مِّنْهُمْ ہم کسی میں فرق نہیں کرتے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم ان کے فرما بردار ہیں یعنی ہم ان کے سامنے سر جگائے ہوئے ہیں تو اللہ اب اس کا مخالفت کرنے والے کو فرما رہے ہیں وَمَا يَبْتَغِي غِرِ الْإِسْلَامِ دِينَ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے يبتغی تلاش کرنا فَنَيُّقُبَلَ مِنْهُ يبتغی تلاش کرنا یا اختیار کرنا ابتغاق ابتغاق کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا طلب کرنا یہاں پر اختیار کرنے کے معلومے ہوگا وَمَا يَبْتَغِي غِرِ الْإِسْلَامِ دِينَ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے فَلَيْنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسْتِينَ اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا قَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا اللہ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو قَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ جِنْنَا کُفْرِ کیا ایمان کے بعد وَشَهِدُوا اور گواہ رہے کہ اَنَّ الْرَسُولَ حَقٌ اور کہ رسول جو تھے وہ برحق تھے وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اور ان کے پاس واضح دلائل بھی لا چکے تھے واضح دلائل بھی آ چکے تھے ٹھیک ہے اللہ ایسی قوم کو قَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد قفر اختیار کیا قَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ وَشَهِدُوا حَلَاکِ وہ گواہی دے چکے تھے وَشَهِدُوا میں وَوْ حَالِیہِ ہے وَشَهِدُوا اور وہ گواہی دے چکے تھے اَنَّ الْرَسُولَ حَقٌ کہ رسول برحق ہیں وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے وَاللَّهُ لَا يَحْتِي الْقَوْمُ الظَّالِوِينَ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے سننیں اس میں اولائی کا اوزرین میں اس میں اولائی کا یہی لوگ ہیں جزاؤہم کہ ان کی جزا اَنَّ عَلَيْهِمْ وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر ہو لعنت اللہ اللہ کی لعنت والملائکہ فرشتوں کی لعنت وَنَّاسِ اجْمَائِن تمام لوگوں کی لعنت کہ حق دیکھنے کے بعد بھی جھٹلا رہے ہیں انہی سے دوستی لگانی ہے اس ایمی کا کیا قصور ہے انہی یہودیوں کا کیا قصور ہے مولوی صاحب ان کے ساتھ دوستی لگانے کو منع کرتے یہ قصور ہے کہ حق بات دیکھنے کے بعد جی انہوں نے نہیں پہچانی کیوں نہیں پہچانی جی ایک چھوٹا موبیل خریدنا ہوتا ہے صحیح اور غلط پہچانتے ہیں پوری زندگی جی نہیں اس میں غلط صحیح پہچاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خالدین فیہا لہذا جو ان کے ساتھ رہے گا وہ ویسے ہی رہے گا ویسے ہی ہوگا آپ نے جس مسلمان نے ان کے ساتھ جانا جاؤ مرضی ہے ہاں ان کی زرستہ ہے سواء ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی میں بعد ذالکہ اس کے بعد وہ اصلہ اور اپنی اصلاح کر لی فَإِنَ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ قرآن ہے باعث کر دیتے ہیں اِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِمْ جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد سُمَّزْدَادُ کفرًا پھر انہوں نے کفر میں ہی جاتی کی یعنی توبہ نہیں کی فَلَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی یعنی اگر کفر کے عالت میں مر گئے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گیا وَأُلَائِكَ هُمُ ضَعَلُونَ یہی لوگ وہ ہیں جو کہ پھٹکے ہوئے ہیں اِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَار بے شک وہ لوگ جن نے کفر کیا اور وہ کفر میں مر گئے وَهُمْ كُفَارٌ اور وہ اس عالت میں مرے کہ وہ کافر تھے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ بِالْأُنْتِ ذَحَبًا اگر زمین بھر کے سونے کی ایسے آجے کے لبے اتنا بھی کہ اس کا فدیہ کے طور پر لے لیا جائے تو فَلَنْ يُقْبَلَ تو قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا یہ میں ترقیب توڑ کے کہا ہے اب دوبارہ سمجھیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ جن لوگوں نے کفر کیا وَمَاتُوا اور وہ مر گئے اسی حالت میں وَهُمْ كُفَارٌ کہ وہ کفار تھے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ ان میں سے کسی ایک سے بھی کبھی قبول نہیں کیا جائے گا کہ مِلْءُ الْعَوْوِ ذَحَبًا کہ وہ بھر کے لیا زمین زمین سونے کی لبے افتداء بھی ہی کہ وہ اس کا فدیہ دے دے کفر کا تو کبھی قبول نہیں اَلَائِكَ لَهُمْ عَضَابٌ عَلِيمٌ ایسے وہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے لئے درد ناغ عذاب ہیں وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور ان لوگوں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ان کا کوئی مددگار میسر نہیں آئے گا کوئی مدد نہیں کی جائے گی نہیں وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ان کا کوئی مددگار محسن نہیں آئیں گے آئیں گے مددگار محسن نہیں آئے گا نہیں غلط ہے آئیں گے ناصرین جمع بچ گئے ہم تک کر لیں انشاءاللہ اس کے بعد ہم آگے لیں